متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے شہید ملت خان لیاقت علی خان کو زبردست خلاج عقیدت پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ خان لیاقت علی خان کی شہادت پاکستانی تاریخ کا بڑا سانحہ ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور شہید ملت خان لیاقت علی خان کی ایک سکنی برسی کے موقع پر اپنے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے خان لیاقت علی خان کی قربانیوں کو کسی بھی قیمت پر فراموچ نہیں کیا جا سکتا اور ان کے قتل کی وعدات کے اصل ازباب پر آج تک پردہ پڑا رہنا قومی علمیہ ہے الطاف حسین نے صدر مملک اتاصف علی زرداری اور وزیر اعظم راجہ پرویزشف سے مطالبہ کیا کہ شہید ملت خان لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقات عوام کے سامنے لائی جائیں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے شہید ملت لیاقت علی خان کو زبردست خیراجی اقبردست خیراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے تھا کہ خان لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا ناک سانہہ ہے پاکستان سہر وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کی 61 برسی کے موقع پر اپنے بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے لیاقت علی خان کی اقربانیوں کو کسی بھی قیمت پر فراموش نہیں کیا جا کتا اور ان کے قتل کی واردات کے اصل اطباب پر آج تک پردہ پڑا رہنا قومی علمیہ ہے انہوں نے کہا کہ شہید ملت پاکستان سے سچی محبت کرتے تھے اور وفا اور خلوط کے پیکر تھے اور وہ پاکستان کو ترقی آفتہ ممالک کی صفح میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں راول پنگی کے ایک جلسے میں گناونی سازش کے تحت بدردی سے شہید کر دیا گیا اور انہیں قتل کر کے پاکستان کی خوشحالی کو روک دیا گیا علطاق حسین نے کہا کہ شہید ملت قان لیاقت علی خان کو زبردست خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے صدر مملکت آفتہ والی زیداری اور وزراغم راجہ پرویز اشرف سے مطالبہ کیا ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل کی حقیقات عوام کے سامنے لائے جائیں